خیتہ پیر پنچال کا روایتی کھیل خیتہ پیر پنچال کے اس روایتی کھیل کو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راجوری سے یہ وہ کھیل ہے جو ایک وقت ہوتا تھا خیتہ کے اندر شادی بھی ہوں اور خاص کر کے اس کے دوران ان چیزوں کو کافی دیکھنے کو ملتا تھا اس کے بعد یہ کھیل محدود ہو کر کچھ گاؤں علاقوں تک محدود ہو گیا مگر پھر اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا کام ایک بار پھر دوبارہ دیکھنے کو میں رائے راجوری کے اندر ایک بار پھر آپ کو یہ ایک مقابلہ نظر آئے گا جس میں راجوری کے نوجوان اس پتھر کو اٹھانے کا کام کریں گے اور وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور نوجوانوں کو بھی دکھائیں گے اور ان سے بات بھی کروانے کی کوشش کریں گے اور پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جی ایک تا پیر پنچال میں ایک وقت ایک ایسی روایت ہوتی جب شادی ویعہ ہوتے تھے دور دراز گاؤں میں یہ کھیل وہاں دیکھنے کو ملتا تھا جان لڑکی اور لڑکوں والوں کے آنے والے مہمانوں کے بیچ میں یہ مقابلے کیے جاتے تھے اس کے بعد اس کھیل کو دوبارہ گاؤں تک محدود رکھا مگر اس کے بعد یہ کھیل آہستہ آہستہ اپنی پہچان کھونا شروع کر گیا مگر اس کھیل کو دوبارہ نوجوانوں نے زندہ کرنا شروع کر دیا آپ کو میں راجوری کے اندر کا یہ دکھا رہا ہوں اس وقت جو آپ سیدھا دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان اس پتھر کو اٹھائیں گے یہ مقابلے راجوری کے اندر اس سے پہلے ہمیشہ دیکھنے کو ملتے تھے مگر آہستہ آہستہ دوبارہ اس کھیل کو زندہ کرنے کے لیے اب دیکھ سکتے ہوں گے یہ وہ پرانے لوگ ہیں وہ پہلوان لوگ ہیں جن کی یہ وہ پرانے لوگ ہیں میں پہلے اس نوجوان سے پہلے میں آپ کے نام جاننا چاہوں گا کیا نام میں بھائی اٹھائی بس سب یہ شوک کہاں سے پڑھا یہ بچپن سے ہے شوک مرزا سنو آپ نے کوئی ریکارڈ بنایا ہے ایک سو اسی کی لوگ کا وزن اٹھایا آپ نے آج جو یہ پتھر اٹھانے جا رہے ہیں اس کا وزن کتنا ہے یہ 142 ہے اس کو بولتے کیا ہے مرزا سب اس کو بودھر بولتے بودھر مرزا سب بچپن سے شوکتہ یہ چلتا رہا ہے چلو آج یہ بھی ہم لوگوں کو دکھائیں گے بودھر بودھر بولتے ہیں اس کو یہاں کی دیسی زبان میں میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا یہ وہ نوجوان جو اس پتھر کو اٹھائے گا کیونکہ جس طرح میں بتا رہا ہوں یہ وہ روایتی کھیل تھے جو کھیتہ کے اندر اس سے پہلے ضرور دیکھنے کو ملتے ہیں خاص کر کے اس وقت جب کھیتہ کے اندر شادی کا موسم ہوتا تھا یا دور دراز گاؤں میں شادی بھی ہوتے تھے تب اس طرح کے مقابلے ہوں گاؤں میں دیکھنے کو ملتے تھے اس کے بعد اس کھیل کو منظریان پر لائے گیا اور اس کے مقابلے بھی راجوڑی پونچ کے اندر بڑے پہمانے پر دیکھنے کو ملے مگر آہستہ آہستہ جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ اس کھیل کا وجود میٹھ رہتا گیا مگر آپ پھر نوجوانوں نے اس کھیل کو دوارہ زندہ کیا ہے کہ یہ نوجوان دونوں ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کرنے کے بعد جانب میں آپ کا نام جاننا چاہوں یہ میرا نام محمد زفر ہے زفر صاحب یہ شوک کیسے پڑھا ہے پرکو یہ ہمارے باسد مرزا صاحب ہیں ہم نے ان کے ساتھ ہی اس کا شروع گیا ہم نے سٹائٹنگ میں فرسٹ آئیم ہم نے انیسے سکھا ہے یہاں سے تو آج ہم اس ٹیج تک پہنچیں اس کے بیچے ہاتھ ہے ہمارے باسد مرزا صاحب کا مرزا صاحب کیا کہ باہر بھی آپ کو مقابلے کیے اس کی جی اس کے ہم نے باہر بھی بہت سے جگہ کیے مرزا صاحب ایسے کھیل ہیں یہ کھیل کے اندر جنہوں روایتی کھیل ہوتے تھے بہت پہچان ہوتی تھی آہستہ آہستہ اپنی پہچان کھوتے گئے آپ لوگوں نے دوبارہ اس کو زندہ کیا نوجوان اس کھیلوں کی طرف دوبارہ ان کیا کریں گے اس کے لئے اس کے لئے ہم نے ایک بنایا ہے اپنا بنچ بنایا ہے جس پہ ہم نے ایک ایک دو دو کر کے ہم نے لڑکے ہمارے ساتھ اپنے ایڈ کی ہیں اس میں کہیں ہمارے ساتھ جو چل رہے ہیں ابھی اور کہیں جو چھوڑ کے وہ نشوں کو کہہ رہا ہوں میں مبدلہ ہو گئے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے یونگ یوت سے ہماری ہی ریکویسٹ ہے ہمارے ساتھ آئے تو اس میں بینیفٹ ہے صحت میں بھی ٹھیک رہتا ہے بندہ اور نشے موقت باقی سبھی باتوں سے دیان جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور اسی ساتھ بندہ فوکس کرتا ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہوں گے جس طرح میں بتا رہا ہوں سٹون لیفٹنگ سر پرانے کیپٹن ساو آپ لوگوں کے ٹائم میں یہ کھیل بہت پاپلر ہوتا تھا بہت پاپلر ہمارے زمانے میں کھیل بہت ابھی بھی ہے ہمارے لاکم ابھی بھی ہے اور میں خود آرمی پرسنل ریٹائر ہوں کپٹن ریٹائر ہوں آرمی سے اور میں نے نیشنل لیبل رسلی کیا ہے اس پتیس سال رسلی کیا ہے میں نے اور یہ بہت اچھا ہے ان بچوں کو میں ممارک دیتا ہوں جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے اور یہ ہمارے جتنی نوجبان ان کی نکل کریں اور یہاں پہ آجیں تاکہ ہر نشے سے بچ جائیں اور یہ اچھے علا کام کریں دیکھ سکتے ہوں گے مرسا صاحب آپ سے بات جاننا چاہوں گا مرسا آپ لوگوں نے یہ قدم اٹھایا کہ اس کھیل کو دوبارہ منظریاں پر لائے آ جائے کیوں لگا اس کو کہ دوبارہ لائے جائے کیونکہ ایک وقت ایسا تھا جب ہمارے ہاں گاؤں میں شادیوں ہوتی تھی اس طرح کے کھیل ان شادیوں میں دیکھنے کو ملتے تھے آج تاہ تاہی ریشنل قتم ہوتا گیا دوبارہ اس کو زندہ کر رہا ہے جنگوں نے کچھ شیریتی رواز بنائے ہوئے تھے جس میں ان کو ان کی انرجی کو پراپر وے میں چینلائز کیا جاتا تھا کیونکہ اس وقت سور صاحب انٹرٹینمنٹ تو کچھ تھا نہیں اور نوجوانوں کے اندر آپ کو پتا بڑی طاقت ہوتی ہے اور اس کی اس انرجی کو جو ہے پاسٹی وے میں چینلائز کرنے کا انہوں نے سب سے بڑا طریقہ رکھا تھا جس کو ہم یہ بھگودرو کہتے ہیں پتھر اٹھانا اور آپ کو پتا ہوگا شاید آپ جو بھی یہاں کتا پیر پنجال سے خاص کا تعلق رکھتے ہیں تو کسی بھی شادی ویا کے اندر جب بھی بھرات جاتی تھی تو سب سے پہلے بھراتی کو انٹری کا شرط یہ ہوتی تھی کہ اس کے سامنے گاؤں کے لوگ ایک بڑا سا پتھر رکھتے تھے اور پھر ایک نوجوان یا دو نوجوان یا پانچ نوجوان اس بھرات کے اندر اس لیے انگیج کیا جاتے تھے کہ وہ جا کے اس پتھر کو اٹھائیں گے تب جا کے جو ہے اس کی انٹری ہوگی تو ہم نے دیکھا کافی دیر سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھپ ہو چکی تھی نوجوان ایک الگ ٹریک پہ جا رہا تھا تب ہی جو ہماری سیبل سوسائٹی کے ممبر ہیں ماسٹر جی ہیں گردیو تھاکور صاحب ہیں سنیر جی ہیں مرزا منیر صاحب ہیں ہمارے سجاد مرزا صاحب ہیں ہمارے شاہ صاحب ہیں اور سنیر جی ہیں ہنیم مرزا صاحب ہیں جو بھی ہمارے سیبل سوسائٹی کے ممبر ہیں ہم نے دیکھا کہ خاص کر منجا کوٹ کے اندر دو نوجوان آج ہمارے سامنے ہیں باسد مرزا صاحب اور سجاد صاحب ہم نے دیکھا کہ ان کی خاص کر یہ جو کیپٹن صاحب ہیں پچھلے دنوں میں ہم جب کوٹ رنگا کے اندر رہے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جناب ان نوجوانوں نے کمال کیا ہے اور خاص کر یہ جو باسد مرزا صاحب ہیں ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے ہائیسٹ ایک سو اسی کلو جو ہے وہ یہ پتھر اٹھایا ہے جو کہ ریکارڈ ہے اس پورے کھٹا کے اندر ہی نہیں میں کہوں گا سٹیٹ کے اندر تو تب ہی ہم سب لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم ایسے نوجوان کی حوصلہ افضائی کے لیے ان کے پاس جائیں تو آج ہم یہاں پہ آئے ہیں وہ اتنا بڑا پتھر تو وہ آج یہاں پہ آویلیبل نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے لیے ہمیں ایک الگ جگہ پہ جانا پڑنا تھا اس لیے ہمارے یہاں میاں محفوظ صاحب ہیں ان کی یہاں پہ بڑی ایک مانی جانی زیارت ہے وہاں پہ ایک کافی میرے خیال ایک سو چھتالیس یا پچاس کلو کے آس پاس ایک پتھر ہے تو وہ آج اٹھانے کے لیے ہم سارے لوگیں کٹھا ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے بالکل میں اور لوگوں سے بھی آپ کو بات کروں گا پہلے میں وہ نوجوان آپ کو دکھاؤں گا آپ جس نے یہ پتھر اٹھانا ہے سٹون لیفٹنگ جس کو ہم کہتے انگلیس میں اور اس کو اس طرح اب آپ دیکھیں گے وہ نوجوان یہ پتھر اٹھائے گا جس کا وزن ایک سو چالیسے پچاس کلو کے بیچ میں ہے اور یہ وہ نوجوان ہے جو اس پتھر اٹھائے گا اور پتایا جاتا ہے اس سے پہلے اس نے ایک سو اسی کلو کے قریب اٹھایا ہوا ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک روایتی کھیل ہے کھیتہ کا جس کو یہ وہ روایتی کھیل ہیں اس کھیتہ کے جو جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا دور تھا جب شادی بھیاوں میں اس طرح کے کھیل دیکھنے کو ملتے تھے جہاں نوجوان یہ سٹون لیفٹنگ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ وہ نوجوان ہے اس نوجوان کو آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ اس وقت یہ نوجوان نے تقریبا ڈیٹھ سو کلوں کے قریب کا یہ پتھر اٹھایا ہو اور یہ جس طرح میں بتا رہا ہوں یہ وہ روایتی کھیل تھے کھیتہ کے اندر جب شادی بھیا کے اندر کوئی بھارات جاتی تھے اس سے پہلے دولے کی طرح سے آئے ہوئے لوگوں کو یہ پتھر اٹھانا پڑتا تھا اب یہ کھیل راجوری اور پنچ کی اندر آہستہ آہستہ جس طرح اپنی پہچان کھو رہے تھے مگر ان نوجوانوں نے دوبارہ اس کھیل کو زندہ کرنے کے لئے قدم اٹھایا اور ان نوجوانوں کی بھی داد دینی پڑے گی ساتھ خاص کر کے ان لوگوں کی جن لوگوں نے ان نوجوانوں کی حنصلہ افضائی کے لئے یہ ایک پروگرام بھی یہاں پہ رکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ نوجوان ابھی پتھر اٹھائے گا اس کا وزن ڈیٹھ سو کے کلوں کے قریب ہے اور کچھ لوگوں سے میں اور بھی بات کروں گا پہلے اس نوجوان کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو کہ کس طرح یہ کھیل جو کھتا کے اندر ایک روایتی کھیل تھے مگر اب جس طرح ہی ختم ہوتے جا رہے تھے مگر ان کو دوبارہ ایک بار ان لوگوں نے پھر ایک بار زندہ کرنے کے لئے کام کیا اور یہ کھیل راجوری کی اندر آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو بودر بولتے ہیں یہاں کے پہاڑی زبان میں جس میں ایک پتھر ہوتا ہے جس کا ہاتھ سے وہ پتھر اٹھایا جاتا ہے اور یہ وہ نوجوان جس طرح میں پتا رہا ہوں یہ وہ نوجوان ہے جن نے دوبارہ اس کھیل کو زندہ کرنے کے لئے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہ نوجوان ہے جو اس پتھر کو اٹھانے کے لئے جا رہا ہے یہ وہ روایتی کھیل تھے اس کھیل کے اندر جو آستہ اپنی پہچان کھو چکے تھے مگر اب اس پہچان اس کھیل کی دوبارہ پہچان آپ کو دکھاتا ہوں کہ راجوری کے اندر اس کھیل کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس وقت اس نوجوان نے اس پتھر کو اٹھایا ہے یہ بہت رسکی کام بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مگر ان نوجوانوں نے آج بھی یہ کام کر کے دکھا رہے ہیں جس طرح میں بتا رہا ہوں اور راجوری کے اندر اس کھیل کو دوبارہ زندہ رکھنے کے لئے یہ کھیل جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں خاص کر کے اس کی وجہ بڑی یہی ہے کہ اس لئے دکھا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسے کھیل تھے جو کھیل کے اندر ایک وقت بہت بڑی پہچان رکھتے تھے بالخصص اس وقت جس طرح میں بار بار بتا رہا ہوں شادی کا دور ہو یا اس وقت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ارز کہیں پہ ہوتے تھے وہاں اس طرح کے کھیل دیکھنے کو ملتے تھے خاص کر کے پہاڑی علاقوں میں اور آپ یہ شہروں میں بھی دوبارہ دیکھنے کو میرا آپ دیکھ سکتے ہوں گے ایک نوجوان کی ہنسلہ افضائی کرتے ہوئے سبھی لوگ آپ کو یہاں نظر آئیں گے یہ وہ نوجوان ہیں جو اس پتھر کو اٹھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور نوجوان میں بھی ہم آپ کو دکھاؤں ہوں حالی کہ اس پتھر کا وزن ڈیڑھ سو کے کلو کے قریب بتایا جارہا اور اس نوجوان نے ایک سو اسی کلو کا پتھر بھی اس طرح اٹھا کر ریکارڈ قائم کیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے ان نوجوانوں کی ہنسلہ افضائی کے لیے یہ پروگرام آج راجوری کے اندر رکھا ہوا ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ نوجوان اس پتھر کو اٹھانے کا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور نوجوان ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ان کے ساتھ مزید لوگوں کے یا نوجوانوں کے جوڑنے کا سلسلہ لگاتار ہی جاری ہے حالانکہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایسے روایتی کھیل تھے جو ان خاص کر کے پہاڑی علاقوں میں بالخصوص ان پہاڑی علاقوں میں اس وقت جب یہاں شادی بھی ہے کے موسم ہوتے تھے اور اس وقت جب بھی کسی کے گھر بارات پہنٹی تھی تو بارات سے پہلے باراتیوں کو یہ پتھر اٹھانا لازمی ہوتا تھا اس طرح روایت ہوتی تھی اس کھیتہ کے اندر مگر جس طرح وقت کے ساتھ کئی چیزیں تبدیل ہوئی اور اس کھیل میں بھی کافی تبدیلی ہوئی اس کے بعد اس کھیل کو لوگ آہستہ آہستہ بھولنا شروع ہو گئے مگر ان نوجوانوں نے دوبارہ اس کھیل کو جنم دیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ اس کھیل کو جنم دیا ہے جہاں یہ نوجوان آج اس طرح کے کھیل کرتے آپ کو نظر آئیں گے اور ان لوگوں نوجوانوں کی ہنسلہ افضائی کرنے والی ٹیم بھی آپ کے سامنے ہمیں وہ بھی آپ کو دیا ہوں گا کچھ سے بات بھی کروئے کچھ سے اور ہی کروئے گا کہ وہ نوجوانیں ان نوجوانوں کی ہنسلہ افضائی کرتے نظر آئیں گے دیکھ سکتے ہوں گے آپ کہ پھر اس نوجوان کوشش دوبارہ کر رہا ہے ایک بار آپ کو نظر آئے گا اور اس پتھر کا وزن میں آپ کو بتا دوں ڈیٹھ سو کے کلو کے قریب ہے اور یہ نوجوان دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ اس وقت دوبارہ اس نے کوشش کی اور یہ کوشش میں اس بار کامیاب ہو گیا ہے نوجوان آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ دیٹھ سو کلو کا پتھر اس نوجوان نے اٹھایا ہے ایسے روائیتی کھیل کھتا کے اندر دوبارہ دیکھنے کو ملے یہ ایک بہت بڑی بات تھی اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ وہ کھیل تھے جنہوں نے جو کھیل کی پہچان ہوتی تھی مگر آہستہ آہستہ ہی اپنی پہچان کھو گئے تھے مگر آپ دوبارہ کھیل ایک بار اپنی پہچان بنانے لگے ہیں مزید تازہ ڈیٹھ کے لیے جڑے رہے گلستان کے فیس بک لائی پیس کے ساتھ میرے ساتھی راہل سودن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ